موسیقی نمشکار اب بات بشیش کی پیسہ ختم داؤد حجب جی یہ نام تھوڑا آپ کو اٹپٹا سا لگے گا لیکن تیز پرس سے ہندوستان اپنے جس دشمن کی گردن دبوچنا چاہتا ہے اس انڈرورڈ ڈاؤن داؤد ابراہیم کے لیے اس کی جندگی کے سب سے مشکل دور کی اُلٹی گنتی شروع ہو چلی ہے بھارت میں پروورتنے دشالہ یعنی ایڈی نے دنیا کے چھے دشوں سے کانونی اپیل کی کہ وہ اپنے یہاں داؤد کی تمام سمپتی کو سیز کر لے انڈرورڈ ڈاؤن داؤد ابراہیم بھلے ہی کراچی میں بیٹھا ہے لیکن اس کی کالی کمائی کا دھندھا اتنا بڑا ہے کہ کئی دیشوں میں جال اس کا پیلا ہوا ہے لیکن اب اس کی پاپ کی لنکا میں آگ لگنے والی ہے پاکستان میں بیٹھا انڈرورڈ ڈاؤن داؤد داؤد پر نکیل کسنے کو تیار ہندوستان داؤد پر کسا ایڈی کا شکنجا چھے دیشوں میں داؤد کی پروپٹی پر لگے گا کراہ داؤد پر بھارت کرے گا قانونی کاربائی قانون منترالے کے ذریعے ایڈی نے بھیجا لیٹر روگٹ لی داؤد کے آتنگ کا دھندہ اس کی کالی کمائی کی قبر پر پھلتا پھولتا ہے اس لیے بھارت سرکار نے اس کے خزانے میں آگ لگانے کے لیے ایک بڑا اور نایاب قدم اٹھایا ہے موجودہ سرکار ہے اس کی نتی ہے کہ ایسے سے لوگ جو ہندوستان کے ہیت میں کام کرتے ہیں ان پر شکنجا کسا جائے اور اسی دیشتی کون کے تحت داؤد پر بھی جو شکنجا کسنے کی پرتکریہ چل رہی ہے اسی چیز کا پریاز کا ایک حصہ ہے داؤد کے جن چھے دیشوں میں بڑی سمپتیاں ہیں ان نامی بے نامی سمپتیوں کو سیز کرنے کے لیے ایڈی نے ان دیشوں کو کانونی چٹھی بھیجی ہے جسے کانونی بھاشا میں لیٹر روگیٹری کہتے ہیں حالانکہ گوپی نیتا کے کارن ایڈی نے وہ دستہ بیس تو نہیں دیے لیکن ایک خبر سو فیز دیر پکی ہے کہ کانون منطرالے کے مادھیم سے داؤد اور ان کے رازداروں کی سمپتیوں کو سیل کرنے کی اپیل کی ہے ابھی ایڈی نے جن چھے دیشوں کو داؤد کی سمپتی کو سیز کرنے کے لیے لیٹر روگیٹری بھیجا ہے اس میں بریٹر ایڈ آسٹریلیا یو اے ای ٹرکی سائپرس اور مورک کو شامل ہیں اب ہم آپ کو سلسلیوار بتاتے ہیں کہ ان فورسمن ڈریکٹریٹ نے چھے دیشوں میں جو کانونی دستہویز بھیجے ہیں ان میں داؤد کی کن کن سمپتیوں کا بیورہ ہے تو شروعات بریٹر سے لندن کے سینڈ جان ووڈز روڈ پر داؤد کا ایک بڑا گیراج ہے اتنا بڑا کہ اس میں کئی دفتر چل سکے پوش علاقے شیفرز بھوش گرین میں بھی داؤد کی سمپتی ہے سینڈ سویتھینز لین میں داؤد کی تین سمپتیاں ہیں روہمٹن ہائی سٹریٹ میں داؤد کی کئی دکانے اور اپارٹمنٹ ہیں لیکن بے نامی داؤد نے لینسلوٹ روڈ الفورڈ میں دکانے اور اپارٹمنٹ خرید رکھے ہیں اس کے علاوہ داؤد نے ٹومس ووڈ روڈ شگویل میں بھی سمپتی میں پیسہ لگا رکھا ہے ہرورٹ روڈ ہارن چرچ ایس ایکس میں بھی داؤد کا نیویش ہے سپائٹل سٹریٹ دارٹ فورڈ میں داؤد نے سمپتی خریدی ہے تھانٹن روڈ تھانٹن ہیت کرائیڈان کا پتہ بھی داؤد کے لیے انجانہ نہیں ہے روم فورڈ ایس ایکس میں بھی داؤد نے سمپتی میں پیسہ لگا رکھا ہے داؤد نے رچمن روڈ الفورڈ میں نئے اپارٹمنٹ خریدے ہیں اس کے علاوہ گریٹ سینٹرل ایونیو ساؤد روسلپ میں بھی داؤد کی دو بے نامی سمپتیوں کا پتہ چلا ہے ویکرنگ روڈ بارکنگ ایس ایکس اور ایلڈر ماسٹن پارک ایلڈر ماسٹن ریڈنگ میں بھی سمپتیاں ہیں بھارت نے بریٹن کو یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے داؤد دوبائی اور افریقہ کی کچھ دیشوں کی طرح بریٹن میں بھی انڈورڈ کا نیا اڈڈہ بنانا چاہتا ہے یہ ساری کی ساری جو ہے انڈورڈسٹان نے کیا ہے اپنے سورسز کے بعد ہم سے اس کے عادے میں انڈورڈگیشن بھی ہماری اپنے سورسز کے بعد ہم سے ہو رہی تھی جہاں جہاں ہم کو پکتہ ثبوت مل گئے ہیں کہ جیسے لندن میں پروپٹی ہے کینٹ میں پروپٹی ہے یوکے میں کافی بڑے پیمانے پر ہے اسی مافرک پورچگل میں ہے ٹرکی میں ہے دوبائی میں ہے یوے میں ہے اور انیکوں اور دیشوں میں ہے تو جہاں جہاں ہے یہ ہم نے ان کے کورٹس کو فارمل ریکویسٹ بیجی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں ایویڈنس کلیٹ کریں اور ہم کو ہماری مدد کریں بھارت نے سبوت کے طور پر بریٹن کو یہ بھی بتایا ہے کہ داؤد نے یہ سمپتیاں کالے پیسے کو سفید بنا کر یعنی نکلی کمپنیاں کھڑی کر کے بنائی ہیں اس نئے الار میں ان سمپتیوں کی سیل ڈیڈ اور ایگریمنٹ پیپر تک ہیں تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے اتنا ہی نہیں منی لانڈرنگ یعنی کالا پیسہ جمع کرنے سے جڑے سبوت بھی دیے گئے ہیں تاکہ بریٹن سرکار داؤد کے ان سہیوگیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کر سکیں تو تیئیس سال پہلے ہندوستان کو خون کے آنسو رولانے والے داؤد کے لیے بربادی کی گھنٹی بچ چکی ہے اشوک سنگھل ڈلی آج تک آپ نے دیکھا کہ بریٹن اور خاص طور سے لندن میں داؤد کی کتنی سمپتی ہے اگر وہاں سمپتی سیز کر دی جائے داؤد وہ خلا اٹھے گا لیکن ایڈی کا ارادہ تو بریٹن سے آگے UAE ترکی آسٹریلیا تک اس کے سونے کی لنکا میں آگ لگانے کی ہے ترکی کے آئے دین شہر میں جب داؤد نے پلوٹ پر پلوٹ خریدنے شروع کر دیے تو اسے اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ اس کی سمپتی پر ایڈی کے ہاتھ پہنچ جائیں گے ہم آپ کو ترکی میں داؤد کی ان سمپتیوں سے روبر اکر آ رہے ہیں جن کی سوچی ترکی کی خوفے ایجنسی نیشنل سیکیورٹی آرگنائیجیشن کو سوپی گئی ہے اور وہ بھی بقائد آ اس کی قیمت کے ساتھ آئے دین شہر کے سائپرس ویلی سی تیسی میں پلوٹ نمبر تیس قیمت قریب اسی لاکھ روپے پلوٹ نمبر چونتیس قیمت قریب اسی لاکھ روپے پلوٹ نمبر سنتالیس قیمت قریب اسی لاکھ روپے پلوٹ نمبر ارتالیس قیمت قریب اسی لاکھ روپے پلوٹ نمبر پانچ قیمت قریب اسی لاکھ روپے پلوٹ نمبر چھے قیمت قریب اسی لاکھ روپے ترکی تو چھوڑیے دھرتی کی نئی جنت بن چکے یو اے ای میں بھی دعوت کی تمام سمپتیاں ہیں جہاں تک بھارت پہنچ چکا ہے پچھلے سال پردان منتری نریندر موڈی جب یو اے ای پہنچے تھے تو انہوں نے اس کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا خلاب ایک تک اصور آج اس دھرتی سے اٹھا ہے میں اسے بہت اہم مانتا ہوں اور سمجھنے والے سمجھ جائیں گے آتنک واز میں لبت لوگوں کو سجا ہونی چاہیے یہ پسٹ شبگوں میں سنکیت یہاں سے نکلا ہے داؤد ابراہیم نے ٹرکی اور یوئے میں نہیں بلکہ اپنے گرگے اکوال مرچی کے جریعے سائپرس میں بھی سمپتیاں کھری دی ہیں ٹیکس مندی ڈھیل کا فیدہ اٹھاتے ہوئے داؤد نے مورکو میں بھی پیسہ انویسٹ کیا ہے حالانکہ اکوال مرچی مر چکا ہے لیکن ایڈی کو پتا ہے کہ داؤد ابراہیم کی سمپتیاں سائپرس میں کہاں کہاں ہے داؤد کی آنکھوں پر چڑھی دولت کے حوص اسے پاکستان بیٹھے بیٹھے آسٹریلیا تک لے گئے ایڈی نے آسٹریلیا کو بھی لیٹر روگیٹری بھیجوایا ہے ساؤت پورٹ کی لارنس سٹریٹ میں داؤد کے دو بڑے بڑے پلوٹ ہیں جہاں اس نے ہوتیل بنا رکھا ہے وہیں ایمپیریل ٹرسٹ میں بھی اس کے شیئر لیٹر روگیٹری جارے تھے سی بی آئی کی طرف سے اس طرف جارے تھے ابھی اس میں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ بھی جھٹ گیا ہے ہمارے کوٹس کے مادیم سے ایک فارمل ریکویسٹ ان کے کوٹس کی طرف گئی ہے جس سے جن دیشوں میں لیٹر روگیٹری بھیجے جارے ہیں ایڈی کے مادیم سے اور سی بی آئی کے مادیم سے ان کے سرکاروں کو ان کے کوٹس کو کہا جارہا ہے کہ انورسٹیگیشن کریں اور کلیکشن آف ایویڈنس میں بڑے پیمانے پر ہماری سائطہ کریں ایڈی کے قدم سے صاف ہے کہ اندوستان اب داؤد کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا اس کے کالے کاروبار کو توڑ کر ہی اندوستان نے اسے دیوالیا بنانے کی تیاری کر رکھی ہے حالانکہ داؤد کا پیسہ دنیا کے دس دیشوں میں لگا ہونے کی خبریں آتی ہیں لیکن جن چھ دیشوں کے دروازے پر بھارت نے دستک دی ہے وہیں پر داؤد کا سب سے زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے اگر بھارت کے کہنے پر تھوس کاروائی ہوئی تو داؤد ہی نہیں ہی حوالہ کاروباریوں کے ساتھ ساتھ انڈر ورڈ کا دھندہ چلانے والوں پر نکیل کسنا آسان ہو جائے گا انو جہن رودگی کے ساتھ اشوک سنگل ڈلی آج تک یہ صحیح ہے کہ انڈر ورڈ ڈان داؤد ابراہیم کے خلاف ہندوستان نے کبر کس لی ہے پردھان منطری نرندر موڈی نے پچھلے سال ہی اشارہ کر دیا تھا کہ ہندوستان کو کھون کے آنسو رولانے والے داؤد ابراہیم کی اب خیر نہیں لیکن سوال یہی کہ کیا دوسرے دیشوں میں داؤد کی سمپتی سیجھ کرنا آسان ہے پچھلے سال دسمبر میں ہی داؤد کی بارہ سمپتیاں ضبط ہوئی تھی لیکن اس سے داؤد کی بینامی سمپتیوں اور ممبئی میں انڈر ورڈ کے اڈوں کو توڑا نہیں جا سکا اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایڈی کی نئی پہل دنیا کے چھے دیشوں میں داؤد کی سمپتیوں تک پہنچنے میں خامیاب ہوگی کیا ان دیشوں میں داؤد کے کالے کاروبار کو توڑا جا سکے گا انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے لیٹر روگیٹری کے مارفت کوشش تو تیز کر دی ہے لیکن ممبئی میں داؤد کے ٹھیکانوں کو توڑنے کی کوشش کر چکے پورو پولیس کمیشنر اور بی جے پی کے سانسط ستھیپال سنگھ کو لگتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے دیش کے اندر جس پرکار کے آج کانون ہے کہ ایسے اس مگلوروں کی یا ایسے ٹرورسٹ کی جو سمپتی ہے ان کو اگر کانفیسکیٹ کے سیج کیا جائے ہمارے کانونوں میں جا کر کے کوٹوں میں جا کر کے بات اُلج جاتی ہے زیادہ تر سمپتی داؤد ابراہیم کے اپنے نام پر نہیں ہے وہ بھی ایک دکت آتی ہے اور نمبر تین دکت یہ ہے بھارت نے اتنا تو سنکیت دے دیا ہے کہ داؤد کے لیے آنے والے دن اچھے نہیں ہے اس پر سے اگر چھے دیشوں نے بھی داؤد کی سمپتی کو سیج کر لیا تو کبھی ممبئی کو دہلانے والے داؤد کا کام تمام سمجھئے اشوک سنگھل ڈلی آج تا تصویریں آپ کے سامنے کس طریقے سے یہاں پہ ہنگامہ ہوتا ہے کس طریقے سے کنہیا منچ پر موجود ہوتا ہے وہاں پر مار پٹائی چل رہی ہوتی ہے